ہیلو فرنڈز بولی وڈ مسالہ میں آپ سب کا سواگت ہے تو آج میں آپ کے لئے فلم جگہ سے جڑا ہوا ایک اور مشہور قصہ لے کر آئی ہوں قصہ ہے راج کمار اور پرکاش مہرہ کا تو آئیے جانتے ہیں پورت معاملہ کیا ہے یوں تو راج کمار کو یاد گیا جاتا ہے ان کے فلم اور ڈائلوکس کے لئے لیکن راج کمار نے ایسے کئی ہستیوں کی بیددی کی ہے یوں تو راج کمار مزاق مزاق میں ہی سب کی بیددی کر دیا کرتے تھے انہوں نے امیتہ سے لے کے دلک کمار گوویندہ میتھن چکرورتی دھرمیدر انہوں نے کئی ایسے بڑی ہستیوں کی بیددی کی ہے اسے میں ایک نام ہے پرکاش مہرہ کا بھی 1973 میں آئی سوپر ہٹ فلم جنجیر امیتہ بچن سے پہلے راج کمار کو آفر ہوئی تھی راج کمار کو جب پرکاش مہرہ فلم کی کہانی سنا رہے تھے تب راج کمار نے کہانی پوری سنی اور انہیں کہانی پسند بھی آئی لیکن وہ فلم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے پہلے تو انہوں نے فلم کرنے کے لیے یہاں کر دی لیکن بعد میں راج کمار نے ایک چھوٹی سی بات کے پیچھے جنجیر فلم کرنے سے انکار کر دیا ایک نیز پیپر میں یہ خبر چھپی تھی کہ راج کمار نے جنجیر صرف اس لیے چھوڑ دی کیونکہ انہیں دریکٹر پرکاش مہرہ کے سر میں لگے چمیلی کی تیل سے چڑ ہو گئی تھی کیونکہ پرکاش مہرہ اپنے بالوں میں تیل لگاتے تھے جس سے راج کمار کو تیل کی خوشبو سے چڑ ہو گئی تھی اور انہوں نے پرکاش مہرہ کی فلم انکار کر دی فلم کی سیٹ پر راج کمار اور پرکاش مہرہ کو کافی سمیں ایک ساتھ بیدانا پڑتا تھا اور وہ تیل کی خوشبو کو بلکل پسند نہیں کرتے تھے اس لیے راج کمار نے فلم نہ کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ جب پرکاش مہرہ اور راج کمار ایک ساتھ فلم کرتے تھے تب راج کمار کو ان کے بالوں کے تیل سے چڑ ہوتی تھی لیکن جب پرکاش مہرہ نے کہانے سنانے آئے اس وقت آخر کار راج کمار نے پرکاش مہرہ کو جنجیر فلم کے لیے منع کر دیا ایسا نہیں ہے کہ صرف راج کمار نے پرکاش مہرہ کے فلم جنجیر کو ٹکر آیا تھا اس سے پہلے فلم آفر ہوئی تھی دیوانند، دیلپ کمار اور دھرمیندر کو بھی لیکن تینوں نے ہی فلم ٹھکڑا دی دھرمیندر نے ایک انٹریو میں بتایا تھا کہ فلم کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے تھے فلم کی شوٹنگ شروع ہونے سے کچھ وقت پہلے ہی دھرمیندر کا فلم میکر کے ساتھ کچھ بھی باد ہو گیا اور آخر کار دھرمیندر نے ان کی فلم ٹھکڑا دی وہیں دیوانند نے اس کی وجہ بتائی تھی دیوانند اس وقت ایک رومانٹک ہیرو ہوا کرتے تھے تب پرکاش مہرہ نے جب انہیں فلم کی گھانے سنائی تو اس میں ان کو ایک انگری ینگ مین کی شوی دکھانے تھی جس کے لیے دیوانند نے یہ کہہ کے منع کر دیا کہ وہ انگری ینگ مین کرو نہیں کریں گے اور اس وقت دیلپ کمار بھی ایکٹنگ کے کنگ کہے جاتے تھے دیلپ کمار کو فلم میں ہیرو کا رول کچھ خاص نہیں دکھا جس کے وجہ سے دیلپ کمار نے بھی پرکاش مہرہ کو جنجیر فلم کے لیے منع کر دیا آخر کا پرکاش مہرہ یہ فلم امیتہ بچن کے پاس لے کے گئے فلم میں امیتہ بچن کا رول ایک انگری ینگ مین کا تھا جب امیتہ بچن کو ایک فلم آفر ہوئی تو انہوں نے ہاتھ ہاتھ اس فلم میں کام کرنے کے لیے ہاں کر دیا کیونکہ اس وقت امیتہ بچن کا کریئر کافی فلوپ چڑھ رہا تھا ان کی فلم میں فلوپ ہو رہی تھی جب انہیں جنجیر فلم آفر ہوئی تو امیتہ بچن نے دونوں ہاتھوں سے اس فلم کو پکڑ لیا اور موقع نہیں گوایا جب فلم ریلید ہوئی تب امیتہ بچن کی جنجیر فلم کافی ہٹ ہوئی اور پرکاش مہرہ کی فلم جنجیر سے امیتہ بچن رات و رات ایک سپر سٹار بن چکے تھے امیتہ بچن نے پرکاش مہرہ کا شکریہ آدھا کیا پرکاش مہرہ کی وجہ سے جنجیر فلم ان کو ملی اور وہ رات و رات ایک سپر سٹار بن گئے یہ فلم کئے بینے تو کو آفر ہوئی لیکن بعد میں فلوپ امیتہ بچن کے پاک گئی کہا جاتا ہے لکھا ہوتا ہے دانے دانے پہ کھانے والے کا نام یہی کچھ ایسا جنجیر فلم کے ساتھ ہوا کہ اس فلم میں شاید امیتہ بچن کا ہی نام لکھا ہوا تھا آپ کو جان کے حرانی ہوگی کہ راج کمار نے پرکاش مہرہ کی فلم جنجیر کرنے کے لیے منع کر دیا تھا لیکن بعد میں دریکٹر پرکاش مہرہ نے اپنی فلم بار بھرمچاری میں پرو راج کمار کو لیا تھا اور راج کمار کے بیٹے پرو راج کمار نے بار بھرمچاری سے ہی بولیوڈ میں اپنا پہلا ڈیبیو کیا تھا یوں تو آج راج کمار ہمارے بچ نہیں ہے لیکن ان کے کئی کس پہ آج بھی مشہور ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری آپ کو یہ سٹوری کیسے لگی پلیز ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ملتے ہیں ہم آپ سے نیکس ویڈیو میں کچھ نئی سٹوری کے ساتھ تب تک کے لئے thank you bye bye